اس طرح کیا آپ کی بات بلکل دوست ہے اور بجا ہے سب سے پہلی بات تو کرنے ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں اور مسائل بہت جاتے ہیں اس نوٹ انلی ہونزہ گلگت پلدستان کے دس زلیں ہیں اور ان دس کے دس زلوں میں بہت زیادہ پیچیدہ مسائلیں ہیں ہمارا ٹوٹل ڈیولیپمنٹ پورٹ فولیو 15 بلین کا اس 15 بلین کو اگر آپ سارے ڈسٹرکٹ سے انڈر ڈسٹریبیوٹ کریں سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں سیوریج کی تمہیں یہ بتاؤں کہ سیوریج سسٹم پورے گلگت پلدستان میں صرف انظر میں ہے اور کہیں پہ بھی آپ گلگت اٹھا کر دیکھیں تو پروینشل ایڈ پورٹل ہے وہاں پہ بھی ابھی تک سیوریج سسٹم والی نہیں ہے ابھی گورومنٹ نے سیوریج سسٹم کے اوپر کام سٹارٹ کی اور گلگت کے اندر کوئی لائنیں بچھ رہی ہیں سو یس انظر پہ یہ سسٹم چاہے وہ سیوریج کے ہیں چاہے سڑکوں کے ہیں چاہے پینے کے پانی کے ہیں چاہے پاور کے ہیں ان سارو پہ اوپر بہت زیادہ لوڈ ہیں سٹپ وائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے اس دن بھی میری نشستو یہ تھی ہم جدہ لیم سال تشریف رکھتے تھے میں سٹارٹ کروں گا پینے کے پانی کے مسئلے سے یہ بہت بڑا اور سیوریس پرائیسیز ہے ہونڈا کا اس کے لئے گورومنٹ نے پلان کی ہے اپیزیبیلٹی ہماری ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اتاباد لیگ سے پینے کا ساف پانی پائپس کے اندر سینٹر گھنڈا تک لے کے آ جائے سیکنڈ ایرگیشن کے پانی کا بھی ایشو چل رہا ہے اس کے پر ایک کمیٹی بنی ہے ایمیجیٹلی آفٹر دس ایونٹ ہم آئیں گے بیٹھیں گے ایڈرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور یہ کچھ کرائیسیز ڈیزاسٹرز کی بیزے سے بھی بنے ہیں الٹر اور حسن آباب تو ان کو ہی ایڈرز کرنے کی کوشش کریں گے تر ایرگیشن سیسٹم اپگریڈ کرنے کے ضرورت ہے ایم آنسٹ میں سیدھی بات کرتا ہوں لگی لوگیٹی بات نہیں ہے کہ فیلحال گلگت کا سیوریس سسٹم کریں گے فیوجر کے ماسٹر پلین کے اندر ہنزا کے اس پلین کو اس سسٹم کو بھی اپگریڈ کرنے کی کریں گے اور میں آپ کے اس بات سے بلکل متفق ہوں کہ ہنزا کے جتنے بھی سسٹم ہیں روڈز ہیں سیوریس سسٹم ہیں سالیڈ ویش منیجمنٹ کے سسٹم ہیں یہ یہاں کی پاپولیشن کے لئے ڈیزائنڈ ہیں اب یہ بات پچھلے دو سال سے جی بی گورنمنٹ نے اور ہمارے پینڈی دی پارٹنر نے بھی کیایز کیے کہ شاید ہمیں ہنزا کے لئے ان پلینز کو تھوڑا جو توریزم کا فلو آ رہا ہے اس کے مطابقت سے اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے موسیقی موسیقی